سلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں جی محضرت صاحبین امیدی تمام لوگ خیر وفید کے ساتھ ہوں گے اچھا جی آج ہم نے حسب وعدہ چھے جگہوں پر مال ڈیلیور کروانا تھا لیکن تین جگہ پر ہوا ہے تین جگہ پر نہیں ہوا ان لوگوں کو میں ویسے بتا چکا ہوں جن کا ہو گیا ہے ان کو میں بیلٹی نمبر وغیرہ سینڈ کر چکا ہوں لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کے لیے جو ہے میں جو ویڈیو بنا دوں تاکہ سارے لوگ سمجھے ہیں ابھی یہ کوئی دھرنے کا پلان بن رہا ہے پی ٹی آئی کا یا جس طرح ابھی کوئی سسٹم بن رہا ہے ان کا تو اس وجہ سے جو کارگو والے ہیں جو اڈے والے ہیں وہ کارگو نہیں لے رہے کہ یار ابھی دھرنے کا پتہ نہیں کیا بنے گا کیا سسٹم ہوگا کون سر اور بند ہوگا کون سر نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ابھی جو ہے ہم مال جو ہے نہیں کروا سکیں گے تو اس کے لیے معذرت ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ رہا مٹریل میں ہمارڈی بتا چکا ہوں میں مہنگا ملا ہے تو میں خود بھی مطمئن نہیں ہوں کہ بائی سو ریٹ ہو میں زیادہ سے زیادہ جو میرا سین تھا کہ جو ٹی امر کا ریٹ ہو وہ دو ہزار تک ہوگا تو ہر بندہ فورڈ بھی کر سکتا ہے اور اسی میں فائدہ بھی ہے تو بائی سو مہنگا ہے جی میں خود بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں خود چھوٹا سا فارمر ہوں تو مہنگا ہے لیکن ابھی رہا مٹریل کے اتنے زیادہ ریٹ ہیں کہ اس سے کام ریٹ کیا نہیں جا سکتا کوئی بتیس چونتیس مجھے میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ ریٹ ڈاؤن کیا جائے لیکن وہ کر نہیں سکتے جیسے ہی انشاءاللہ ہمیں مٹریل مناسب ریٹ پر ملنا شروع ہو جائے گا تو ہم فوراں ہی اس کا ریٹ میں مجھے آپ لوگوں سے زیادہ جلدی ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے میں کام کروں اور جیسے ہی انشاءاللہ کوئی مناسب محول بنتا ہے تو انشاءاللہ وہ میں کر بھی دوں گا فوراں ہی ابھی فیلال بائیس ہوئی ہے ریٹ جی تو جن اب آپ نے کی ہوئی انشاءاللہ ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے لیکن کارگو میں بھی پرابلم آئے گا امید ہے کہ آٹھ داس دن اس میں لگیں گے تو یہ جیسے ہی کوئی فائنل ہو جاتا ہے یہ جو دھرنے وغیرہ چل رہے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے جو ڈیلیوری کے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو کارگو والیڈے ہیں وہ اپنا کام جو ہے سٹارٹ کر دیں گے ابھی فیلال انہوں نے جی پینڈنگ کیا تین جگہ پہ جہاں پہ میں کروا چکا ہوں وہاں کے میں نے بلٹی نمبر بھی بغیرہ سینڈ کر دیں آپ لوگوں کو لیکن جن کا نہیں ہو سکا انشاءاللہ وہ جیسے ہی ایکو سسٹم بنتا ہے وہ ہمارے ساتھ